موسیقی خواتینوں حضرات آج چھے فروری انیس سو چھاسی لوک ورسے کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید پروگرام کا آغاز لوک ورسے کا مقصد ملک کی روایتی ثقافت کو محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے کام آ سکے اسی سلسلے کا پروگرام ورسہ اثر حاضر کے نامور موسیقار اس پروگرام میں فنکار کا تعارف ملک کی جانی پہچانی شخصیات کرواتی ہیں اور فنکار کی زندگی اور فن کے بارے میں باتچیت بھی کی جاتی ہے ہمارے آج کے فنکار ہیں جناب محمد طفیل نیازی ان کا تعارف کروائیں گے جناب ممتاز مفتی ممتاز مفتی صاحب ملک کے جانے پہچانے نامور لکھاری ہیں اور اب ساتھی فنکاروں کا تعارف لاہور سے تشریف لائے ہیں تبلہ نواز میاں شاکت حسین بانسری پر سنگت کریں گے جناب بابر علی سرنگی نواز جناب اللہ رکھا خان ہارمونیم نواز مبارک علی سجناب چھوڑا تیرا جیند نا سہادگی میں سجناب چھوڑا تیرا سجناب چھوڑا تیرا موسیقی 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 سامین اکرام یہ گیت جو آپ سن رہے ہیں میں نے پہلی بار انیس سو تریسٹ میں سنا یہ گیت سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی گونگا حبشی مظلومیت اور دکھ پر کراہ رہا ہو شاید آپ پر یہ قیفیت تاری نہ ہو اس لیے کہ آپ اسے اکیلے میں نہیں سن رہے صاحب و سنگیت معفل میں اور اثر رکھتی ہے اکیلے میں اور اکیلے میں اندر کا انسان باہر نکل کا اس گونگے حبشی کی پکار نے مجھے تخلیق پر اُبھارا پانچ سال مسلسل پانچ سال یہ گائک مجھ میں تخلیق کی تحریک پیدا کرتا رہا میں اس کا ممنون احسان ہوں آدھ مجھے یہ اعزاز شکل کہ اس عظیم گائک کا آپ سے تعرف کراؤں کوئی آسان کام نہیں جن کو بوتل میں بند کرنے والی بات ہے پھر یہ بھی ہے کہ آرام و آسائش نے اس کی تلخی کو چاٹ لیا ہے شورت نے تڑپ کو تھنڈا کر دیا ہے فن نے تلخی کی جگہ مٹھاس بکش دی ہے سامین اکرام لوگ ورثہ کا یہ پروگرام محض تفریحی پروگرام نہیں بلکہ ایک مقصدی پروگرام مقصد یہ کہ پاکستان کے بڑے بڑے موسیقاروں کا آپ سے تعرف کرانا ایک گریٹ آرٹسٹ ان دی میکنگ پروگرام میں فن کے ساتھ ساتھ زندگی اور شخصیت کی بھی بات ہوگی جو شاید آپ کی تفریح میں مخل ہو میں مذرد کھا ہوں بھار صورت آپ کی تفریح کا خیال رکھا گیا ہے میں آپ کو بور کروں گا لیکن تفیل کے گیت وہ بوریت دور کر دیں گے موسیقا موسیقا سواللہ موسیقا سواللہ سواللہ موسیقا طفیل صاحب آپ کے دو گانے پرانے زمانے میں بہت مشہور تھے تو مہروانی کر کے ہائے ربا نہیں جی لگ دا میرا ذرا سوائیے ہائے ربا نہیں لگ دا دل میرا ہائے ربا نہیں لگ دا ہائے ربا نہیں لگ دا دل میرا نئے لگ دا دل میرا جا پے پے آ سجن دے با ہائے ربا نہیں لگ دا 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 دل میرا ہائے ربا نہیں لگ دا ہائے ربا نہیں لگ دا دکھے ہوئے دل 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 دا دلدار کرا کی بہانا دل بر نہیں ملدار تیری باجوں دکھڑا سنیں گا کیڑا جا پی پیا سجنا دے باج ہنہی راہی ربار نئی لگ دا دل میرا نئی لگ دا کرکے کرار ہوئے کرار سبے بھولیاں کرکے کرار ہوئے کرکے قرار قرار سبے پھولیا اکھییاں دا پانی ہنجو بانو بانو ڈولیا اکھییاں دا پانی ہنجو بانو بانو ڈولیا تیرے بینہ دکھڑا سنے گا کھیرا آکھ کوئی آر پاوی پھیرا ہائے ربا نہیں لگ دا دل میرا ہائے نہیں لگ دا دل میرا ہائے نہیں لگ دا دل میرا لگا کھڑا ڈولیا آر پانی ہاں ہائے ہائے صبح صاحب آپ کا دوسرا گیت جو زمانے میں بہت آشان شورت پائی تھی وہ تک کھیڑیاں دے نال ذرا آپ کھیڑیاں دے نال ہمیں ذرا لے چلیں بہت اچھا جی رانجن ٹونڈن میں چلیں میں نو رانجن لے آنا رب ملیا رانجن ٹونڈن میں چلیں رب رانجن ٹونڈن میں چلیں رب رانجن ٹونڈن میں چلیں میں نی جاناں میں نی جاناں میں نئی نئی میں جاناں کھیڑیاں دے نال میں نی جاناں کھیڑیاں دے نال میں نی جاناں کھیڑیاں دے نال وہ میں نی جاناں کھیڑیاں دے نال میں نی جاناں کھیڑیاں دے نال دل وچ رانجن ٹونڈن میں چلیں میں نی جاناں کھیڑیاں دے نال دل وچ خوف نالیاں می ورانجن ٹونڈن میں چلیں کھڑیاں کھڑیاں دے نال میں نی جاناں کھیڑیاں دے نال کھڑیاں دے نال میں نی جاناں کھڑیاں دے نال میں نی جاناں کھڑیاں لوکاں دی پھانے رانجا چاک مجیدہ منت رب دا جمال نئی میں جانا کھیڑیاں منت رب دا جمال نئی میں جانا کھیڑیاں دے نئی جانا نئی جانا رانجا تا میرا رج کے سونا رانجا تا میرا سب تو سونا رانجا میرا سونا رانجا یوں تو یوسف بھی ہے ایسا بھی ہے موسا بھی ہے آدم بھی نئی جانا کھیڑیاں نئی میں جانا کھیڑیاں یہ نال میں نے جانا کھیڑیاں دے او نہیں میں جانا کھیڑیاں دے نال میں نے جانا کھیڑیاں دے نال میں نے جانا کھیڑیاں رانجا میرا شونی جہاں دا 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 داخل ہوئے تھے کتنی دیر آپ نے تعلیم پائی پھر آپ نے سکول چھوڑ کیوں دیا مفتی صاحب درسل جی سکول میں جاندہ سی جہاں میرا پڑھانے والا جہاں پڑھانے والا جہاں ماسٹر میرا سی یا پرنسیپل وہ خود بچارا موسیقی دا بڑھا جلزادا سی میں تعریف ہمد کہاں دا سی تے انہوں پیارا لگ دا سی بج پنچی تے میلے چیریوے ریڈیاں انہوں نے جیوش پائے ہونے تے جس وقت میں تعریف کہا گئٹنا سب نہیں بیٹھ جانا میں نے کہنا ادھر آجا بھئی سنا فکی حال تیرا میں نے کہنا بہت اچھا جی اچھا تُو سارے انہا ملکری ہیں تُو میرے کل بیٹھا رہے تے نے یاد ہے کہا ہے کوئی دیتگاری سنت باورے تُو کہ تے یاد کرنے میں تا کمال ہے تے میں کہنا جی کی مطلب بہتا کی جی بھائی بڑا اچھا خیال ہے کمال تھا سنیا کرتا کمال دیا میرے یاد ہے تُو تے ہر ورلب لگ دا ہوں تے انہوں بھی یادت سے جانا دی یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے آپ کی توجہ کتاب سے ہٹا کے سر کی طرف کر دی بلکل جی میں آجا پیاری چلیہ تا ہی پہنچا اچھا یہ فرمائے آپ تفیل صاحب آپ کا گھرہانہ جی پکھاوجیوں کا گھرہانہ ہاں جی پکھاوج خود ایک فن ہے آپ کے بڑے تال کے فن میں نامور تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ کو بھی پکھاوجیے بنائیں پھر آپ نے تال کو چھوڑ کر سر کو کیوں اپنا لیا سر تا جی پہلے تو یعنی جساں کوئی کی کہندے ہوندے جی میں نو سر دے نال پہلے تو لگن سی بلکہ کیا جاوے کہ گو دے وچی میں نو سر اللہ میں نے بخشیا ہے آپ کا مطلب ہے آپ کا ایک یہ مطلب ہوا کہ سر جو ہے وہ آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی بلکل جی اس لئے آپ اسے الگ نہیں ہو سکتے اچھا ایک بات آپ آپ فرمائیں جی وہ یہ ہے کہ پکھاوج کا فن کیسا ہوتا ہے ذرا آپ میربانی کر کے آپ صوفی صاحب سے کہیں کہ ہمیں ذرا نمونہ دے دیں ویسے سمجھا لیں پہلے کہ پکھاوج کیا ہوتا ہے لیک ایسی ہے جی کہ بچہ پیدا ہوندہ پہلے دل این کردہ وہ لیک بن جاندی ہے یہ نہ ہوئی تب بندہ جی کس رہ سکتا ہے یہ صوفی صاحب آپ ذرا سارا جسم لے ہے جی دا ردم ہے انگلہ بھی کام کر دیا ہے دل بھی انگنگ ایدہ سارا تار ہی ہے تار لے ہے نہیں تے بندہ سر جڑا ہے مفتی صاحب یہ روح ہے لے جسم میں جی اب آپ اس کا نمونہ دکھائے ہمیں داکہ ہمارے سامین پکھاوج دا جی پکھاوج جی پکھاوج جی کھلے پچھلے لوگ گریسی درباران دے پچھے دربت ہونا چار تکدہ چار دو ہی گانوالے ہونے دو ہی بجانے والے ہونے اس طرح ساڑے بھی جوڑا جوڑا چل دا ہے جی بابا کمیخان بابا ہی میخان بابا بلاسا بابا مولا بخش بابا سندھی بابا پو پو بابا اس طرح ساڑے بھی بابا مرے جافیر لاس طرح ساڑے جی ہے چاچا کرم دین ہے اگر پکھاوج ساڑے ہنی ہو ختم کی طرح مینو شاوکی درد اسی میں ادھر پہ کیا جی سرنی مینو مار ٹھڑیا بس میں دری دیا ہاں یہ بلکب ٹھیک ہے پیالہ کھلا لے گے ٹرپے جو ملدہ رہے ہیں خالی پیالہ سی پردے رہے لوگ اچھے سنگھے لوگ پکھاوج دا کیجی میں اچھا کسنا ہاں کھل لیں سوفی صاحب سے کہیں ذرا ہمیں پکھاوج کی شکل دکھائیں ہاں جی سوفی صاحب شروع کریں پکھاوج جی چوتہ رہا اچھا بارہ بات بھی جو ہندول موسیقی 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 آدھ لوگ آدھ لوگ ہو تجیت تم سنگ کر دبری جو بھی جب گاہ گیت سن سنہن ہو عطیت ناج کر بھلی بات سنگ کر دبری جو بھی جب گاہ گیت تم سنگ کر دبری جو بھی جب گاہ گیت سوی صاحب عزرہ کرم آپ ہمیں کوئی چیز ایسی بجا کے دکھائیں جو آپ کے پکھاوزی کے گھرانے کی خصوصی چیز تھی سنگت کے بغیر اکیلے موسیقی بہت بہت شکریہ تفیل صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا وہ مشہور گھنہ سنائیں ہمیں میرا رانجہ جوگی آ جائے درہا موسیقی 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 میرا رانجے جو گی آرینی میرا رانجے جو گی آرین گیا میرا رانجے جو گی آرین گیا کپڑی گیروں نال رنگ آکے کپڑی گیروں نال رنگ آکے کن پڑواکے کپڑواکے کپڑواکے میرا رانجے جو گی آرین گیا میرا رانجے جو گی آرین گیا آآ 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 آیا ہیر نمانی مونگل لائیا نجتیوں ہیر بنا نگیا میرا رنجا جو بھی آری گیا نی میرا رنجا جو بھی آری گیا رنجا جو بھی آری گیا رنجا جو بھی آری کدیمی سونا رانجا جو بھی آری گیا رانجا جو بھی آری گیا رنجا جو بھی آری گیا رانجا جو بھی آری گیا میرا رنجا جو بھی آری گیا رانجا جو بھی آری گیا موسیقی یہ جانک نینہ دی مار ناوے دل بر اسی پہلی جانک مروڑے موسیقی کونی نین جدایان والے ہو موسیقی 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 بیدار ہوتی ہے جس طرح روح اور جسم میں ہمیشہ سے ان بن رہی اسی طرح سر اور تال میں ہمیشہ سے لڑائی رہی پھر یہ بھی ہے کہ فنکار بنایا نہیں جاتا بنا بنایا آتا ہے البتہ سر کیا جاتا ہے وہ گملے کا بوٹا نہیں ہوتا خود روح ہوتا صاحبو فنکار ٹھڑی لکیر ہوتا ہے سیدھی کرو تو ٹوٹ جاتا اپنا راستہ خود تلاش کرتا شعور کے جاگنے سے پہلے ہی توفیل نے اپنے گھرانے کے خلاف بغاوت کر دی تال کو چھوڑ کر سر کو اپنا لیا پھر قدرت نے اسے سر کرنے کے لیے رنگ رنگ کے مشاہدات کی دھنکی میں ڈال دیا تاکہ دھنک دھنک کر روان روان ہو جائے توفیل صاحب اب میں آپ سے چند ایک سوال آپ کے بچپن کے متعلق پوچھوں گا یہ فرمائیے کہ آپ نے سب سے پہلے ملازمت کہاں کی ملازمت جی میں سنا گیا ہے کہ امرض صاحب کے قریب گوندوال جی گوندوال نہیں گوندوال میں تو آپ بعد نہیں گئے پہلے میں پہنی صاحب گیا ہاں جی پہلے آپ کہاں گئے پہلے آپ ایک گردوارے میں گئے گردوارہ جی تو بتائیے نا پہلے آپ کہاں گئے گردوارہ کتنے سال وہاں آپ نے ملازمت دو تین سال جی وہاں گردوارے میں آپ کیا گایا کرتے تھے ذرا اس کا تھوڑا سا ہمیں نمونہ سکھائیے اوہ جی آسا دیوار شلوکہ نینال دسوری آسا دیوار شلوکہ صبح صبح جی گردوارے دیوچے کیرتن ہندہ ہندہ کہ جسے ہاں اسی بھی اللہ تعبہ کردے ہیں اوہ بھی سکھ لوگ جی گردوارے جا کے گرن صاحب دے کول بیٹھ کے اوہ ایک صبح صبح عبادت کردے ہیں اوہ دے بول ہے آسا دیوار شلوکہ نینال ساری ستوار جنمانس دیوٹ کی ایک ارتن لگیوار جی سچ اندہ ہوگی ہے سورے چڑھے ہزار اس کے بعد پھر آپ نے دوسری ملازمت کہاں کیا آپ گوندوال میں گئے گوندوال اے زلہ مرسر دے بچے جی گوندوال میں آپ کتنے سال رہے اے تھی کہ ادارہ سی جی گونگا دا جی میں بھی اور میری والو صاحب بھی پرچار میں چھوٹا سی ویسے میں اے نظر رکھ دا سی کے سردی بے سرگی دی اور جو میں فر چھوندہ سی وہ میرے کنہ تک پہنچ دا سی اور میں نال نال میں جماعتہ پر میں پڑھ دا ریا جی جی اے ایر سچ ہو گئی ہے یہ گوندوال میں گوش آلہ تھا نا ہاں جی گوہوں کا آپ پرچار کرتے تھے بلکل بلکل جی ہاں جی تو وہ گوہ کا پرچار جس طرح سے کرتے تھے آپ درہ ہمیں لے سے سنائیے گوہ جان لگی اچھا جی گوہ جان لگی پیڑے ظالمہ دے آنکھے پتنوں کریں خیال بچہ دو دو پی کے لوب بیچ دین دے کڑ کے ہون کنگال بچہ اس دنیا تو بڑا آگت ہوئی برا کردے گوہ دا دو دو بھی پی لانا مکھن بھی پی لانا وہ تا گوشت بھی کھا لانا پھر بوٹ بھی بنا لانے ہو تھی اچھا جی یہاں گوند وال میں ایک صاحب آیا کرتے تھے آپ کے پاس اور وہ بٹا لے کے تھے وہ بندشوں میں بڑے مشہور تھے بڑے 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 اچھے گیانی اور بندشاں وہ بڑے بڑے اچھے چھے بندشاں بندش یہ مسلمان کی کوئی بندش سنایے بندش میں نے پہلے پہلے انہوں نے شروع کروای سی اب کر سولہ سنگار کیسی پیاری پھولی البھیلی بن بن بسند اچھا اب کر سولہ سنگار پیاری کیسی پھولی البھیلی بن بن بسند تیاب کر سولہ زنگار سوہت بسند کا خولہ کھپتی ور تینگل پچھ پمال سیر صدقہ سہرہ نات دیت دو آلت جلندردی بڑے اچھے جلندردی لائی بڑا سلجی ایسی ہو تھے پخاو جی تبلے والے گان والے کھوال بڑے اچھا علاقہ سی جی اور پھر ردیانیوں دلی تک سارن پر دلی ایدنوں آگرے تک ساری ہو تھے سب لوگ آتے تھے اب آپ یہ فرمائیں یہ بتائیں کہ گوندوال کے بعد پھر آپ چلے گئے راست دھاریوں میں شامل ہو گئے اور راست پہ ایرات نونا نے اس طرح دا پخاو یعنی بول ایک کہہ رہا ہے تبلے والے دو بیٹھ رہا ہے اوہ تن تار بجا رہا اوہ بارہ ماترے بجا رہا اوہ دو لگے ہوئے اٹھا خان صاحب تو کمال عالم یعنی اوہ دیکھ کے میں نے آیا خیال کہ اے لوگ ایک ہی کر دے ہیں اور اچھی اچھی بندشاہ ہونا دیمیجے کرشن بند کے آگے آگے بیٹھ گیا اس کا جو نمونہ آپ دکھائیں گے ہمیں تارو پتھ والا ہاں یعنی وہ آگے بیٹھ کے تھے وہ ایک کہنے لگا اور ارگنیز کہ اے کیوں آیا کرشن اے کنہ کنہ واسطے آیا اور اے آگے کی کی تا تارو پتھ جان کے سدھارو بھرد آن کے کارو گو جتان کے ایک ڈھیر کی داری ہے سدھامی کو تاریا پرلات کو بھاریا دروپتہ کی لاج رکھی دیکھ سوا ساری ہے گجن تے آیا پر گرر چھوڑا ہے جنہیں برج کو بسایا جنگ کا نام گرداری ہے داستو پکارے کاٹو کوٹ شنکر ہمارے یہ ارض ہماری آگے مرضی تمہاری ہے اس دے بعد او اے یعنی خیال بیٹا آدمہ ہم آئی تینو مانے دی لکائی ہمیں داستی سوہائی چت چرن ملام دا تیرے بیچے سگت جگت جگس گام دے بھگت جگس سارا جس گام دا دیوہ سنگ کی سوار گل پھول نکے ہر حت کرنے والی تار سنے مکٹ سوہا ایسے یعنی بہت اچھے اب یہ فرمائے آپ کے راست دھاریوں کے پاس آپ کتنی دیر رہے ایک و دو دو سال دو سال رہے دو سال دے اس کے بعد آپ نوٹنگ کی میں چلے گئے نوٹنگ کی نوٹنگ کی کچھ تبدیلی آئی وہ کچھ ڈراما کھیل دے سی باقاعدہ ڈراما باقاعدہ ڈراما پوراں دا یعنی مفی صاحب نال نال میں نو ایتی رسرچ ہن دی رہی میں دیکھو نا میں ہم یہ جماعتہ پردہ گیا دو تین چار پنج ایک فکس نہیں ہوئے کہ میں جی خیال ہی گونا میں غزل نہیں کہا سکتا مطلب جا دو تھے کہے او تھے میں کچھ رنگ ایسا ملیا او نا مسرن پوراں بن گیا میں جی پوراں بن گیا لونہ او پوراں دی مطیر ماں سی بڑی خوبصورت سی مطیر سی پوراں نو جوان سی سلام کرن گیا ان کچھ اور نظر نہ دیکھیا او کہے ماتا جی نہیں ہے ایسی بات نہیں تو او اگر پینڈ گیا او پورناں تینوں کے نیا میری لگ جا کلے جے نالوے پورناں تینوں کے نیا کیوں آسن را سا کریں ہیں مجھے میرے دل کو دلا سا دلا تو سہی پیارے شرم کا بھرم کا وہم دور کر دلیں جانی پلنگ پر آتو سہی دلیں جانی پلنگ پر آتو سہی کبھی چکھا نہ ہوگا چکھا دو مزا زرہ سینے سے سینہ لگا تو سہی پیارے شرم کا بھرم کا وہم دور کر دلیں جانی پلنگ پر آتو سہی او پورناں تین کے نیا مہت اچھے اب آپ نیربانی کر کے اپنا گیت سنائیں ہمیں وے تو نیڑے نیڑے وس رہا بالکل سہی مہت اچھے مہت اچھے نیڑے نیڑے وس رہا نیڑے نیڑے وس رہا نیڑے نیڑے وس رہا نیڑے موسیقی 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 آیا تاج لولا کی دھرکے مرلی وحد تبالی موسیقی 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 دھولن یار نیڑی نیڑی بس ویڈو 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 موسیقی دل تانگ تانگ دل تانگ تانگ اللہ جوڑ سانگ دل تانگ تانگ اللہ جوڑ سانگ سجناندہ ملنا موسیقی دل تانگ تانگ اللہ جوڑ سانگ سجناندہ ملنا موسیقی دل تانگ تانگ موسیقی 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 juris موسیقی 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 قبخش تو پاسے بھنگے ساں سجنا دا ملنا مشکل دے مانگے دل تانگ تانگے اللہ جوڑ سانگے عشق نہیں کوئی بھاوے انوکھی سڑ بوجھ گئی یا تانے میڑے میں جگ پیا دے وے سیاں مال سیاں دل تانگ تانگے اللہ جوڑ سانگے دل تانگ تانگے مندر میں بھجن گائے گردوارے میں کیرتن کیا گوشالہ میں دھرپت گایا راسدھاریوں کے ساتھ رام کی لیلا کھیلی قصہ خانیوں کے ساتھ حر اور بیان کی سنگت سیکھی نوٹنکی میں رانجہ بنا مہیوال بنا پورن بنا پننو بنا پھر ٹولی میں لوگ سنگیت سے پریم رچایا یوں سنگیت کی بھول بھلینیاں میں آوارا آوارا گردی سے ٹفیل کو اہو بکا اور پکار تو مل گئی لیکن ابھی درد کو جان بننا باقی تھا موسیقار تشنہ تکمیل تھا تفیل صاحب آپ دو سوالوں کا مجھے جواب دے آپ نے ترہ ترہ کے سنگیت کے میدان میں آپ نے ترہ ترہ کے تجربات حاصل کرنے کے بعد ایک سنگیت ٹولی بنائی ٹولی کو لے کر آپ میلوں ٹھیلوں پر جاتے تھے یا مفلوں میں آپ کی باقاعدہ بوکنگ ہوتی تھی ہاں بوکنگ ہوتی تھی بوکنگ بھی ہوتی تھی میلوں ٹھیلوں میں بھی جاتے تھے آپ کی ٹولی عام لباس میں ہوتی تھی یا خصوصی لباس عام بھی عام لباس میں عام لباس میں خصوصی بھی پہنا پڑتا آپ کا مطلب ہے کہ عام وہ لباس جو کہ دہاتوں میں ہوتا ہے دہاتوں میں جی ظاہر ہے کہ ٹولی کے پرانے ساتھی تو آپ کے بکھر گئے ہوں گے کیا آپ کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اس وقت موجود ہیں جی ہاں تو جناب مہربانی کر کے انہیں بلائیے تاکہ ہم آپ کے ٹولی کی سنگیت کو بھی دیکھ سکیں بلاتا ہم جی جی قربان قربان علی قربان صاحب کا ذرا تعرف کروا دیجئے ہم سے یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے جی چھوٹے بھائی ہاں جی کب سے آپ کے ساتھ ٹولی میں کتنے سال کام کیا اٹھ نو دس برس کی بات ہے یہ ساتھ ہی تھا جی یہ نو دس برس کا تھا یہ بارہ سال کا تھا ہاں بارہ دو کب قربان صاحب آپ ٹولی میں کوئی کیا چیز کیا کام کرتے تھے گاتے تھے گاتا تھا یا کوئی ساز بجاتے تھے نہیں ساز تو نہیں ساز ان کے ساتھ سنگتی کرتے گانے کے جی میری ایک گزارش ہے میں نے آپ کو دیکھا ہے لوگ تماشا کے ایک مشہور پروگرام میں جو ٹیلیوین میں کئی ایک سال چلا تھا وہاں آپ بجاتے بھی تھے وہ چمٹا ساز بجاتے تھے قربان صاحب لوگوں کا یہ خیال ہے یہ میرا خیال نہیں میں تو بالکل انپڑ جاہل ہوں مجھے موسیقی کے مطلب کچھ علم نہیں انجان آدمی ہوں لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ آپ میں توحیل صاحب کا رنگ آیا ہے بہت کیا یہ درست ہے کیا آپ کو اس کا احساس ہے بھائی کا سوال نہیں یہ تو پھر بھائی سے بڑھ کے بات ہو جاتی ہے تو جناب دوسرے صاحب کو بلائیں اقبال حیدری اقبال حیدری جی آئیے اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ ٹولی میں آپ ان کے ساتھ کیا چیز بجاتے ہیں جی سر بجانے کو تو میں ہارمونیم تبلہ چمٹا ذرا مائک ان کی طرف کر دیں یہ ایک دہاتی ساز ہے ٹولی یہ بھی بجاتے ہیں یہ ذرا بجا کے دکھائیے اس میں ٹرنک نہیں یہ تو ایسے ہے جیسے ریوڑی میں کڑاکا نہ رہا ہو ہاں سری یہ ایسے ہی ہے چونکہ دہات کا ساتھ ہے اپنے تیسرے ساتھی کو بلائیں اچھا جی میں بلان نہ ہوں جیسے ارشاد علی بولا بولا صاحب بولا صاحب آپ یہ فرمائیں ہاں جی کہ آپ واقعی بولے ہیں بلکل جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سنگیت وہ شخص جان سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے جس کا کان بھرا ہوا ہو یہ آپ نے نئی بات سنائی بولے بھی سنگیت جو ہیں باچھو گالے ہی کاندہ باکے ہی پرے رہے ہیں جی تو پھر یہ بولا کیوں کہتے ہیں آپ کو بہت اچھے بہت اچھے تو بہت صاحب آپ اپنے چوتھے ساتھی کو بلائیں سلیم حسین سلیم حسین سوال کیا سلیم صاحب سلیم صاحب آپ کتنی دیر ان کے ساتھ رہے ٹولی میں میں جناب کوئی تقریباً پندرہ سولہ سال وہاں آپ کیا کرتے تھے تو لیم میں سوال اکھواری جناب یہ چنگ بھی بجاتا تھا اور یہ ڈمکو شریف ہے یہ ڈمکو بجاتا تھا ذرا آپ ہمیں یہ یہ جو آپ نے رکھا ہے نیچے خدا نے کیا نام لیا جس کا نام ہے جی چنگ ہاں جی ذرا تھوڑا سا سنا یہ زیادہ نہیں بہت اچھے سلیم صاحب اور اپنے ساتھی کو بنائیں آواز دیں انہیں ہاں چچا سوفی کرمدین سوفی کرمدین صاحب سوفی صاحب آپ کتنی دیر ان کے ساتھ رہے ہیں اگے ہو جائے یہ میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں کتنی دیر آپ نے سنگت کی ان کے ساتھ سلیم میں چرا ہوں بچپن سے بچپن سے ہی آپ ان کے رشتے دار ہیں آپ ان کے عزیز ہیں کیا رشتہ ہے آپ کا یہ میرا پتیزہ ہے جی میں چاہتا ہوں جس کا تفیل صاحب ہم نے ایک بات سنی ہے کہ آپ جب ٹولی میں آپ کو شورت ملی تو آپ اپنی ٹولی کو چھوڑ کے اونچی جگہ چلے گئے یہ بیچارے پریشان ہو گئے اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے حقیقت ہے کہ میرا نظریہ جڑا سی وہ اس طرح اسی کہ میں میرے ذہن چاہتا ہوں کہ ہر بات دی رسرچ کردہ جاما کسی نے چار سال کی تا وہ آپ تو رسرچ میں گئے یہ ساتھیوں کا کیا بنا میں ایک سال پہلے انہوں نے کہتا تھا سی میں کبھی میں جا رہا ہوں اور جن میرے نال جانا وہ ہے کم کر وہ نال تلو میں تھے نہیں چلتے پانی نربلے کھڑے سو گہری ہوئے کھڑا پانی تا خراب ہو جاندہ نا تے چلتا پانی پاک ہندہ اچھا جناب اب میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ میں ٹولی کا گانا سننا چاہتا ہوں سامین کو سنانا چاہتا ہوں کہ ٹولی میں آپ کیا کرتے تھے ذرا باہر تشریف لیا ہے یہاں موسیقی موسیقی کل سنو جا کریے مطیارے جو بن دے ہر جلے کو لوں جو بن دے ہر جلے کو لوں میں نے کہندہ دے خسن مین کیں دا بک زن مینی کیں دا نیندگار مینی کیں دا نیندگار بیضر جسے دے خسن مینی کیں دا نیندگار بیضر جسے دے خسن اینی گل جرؤ۔ میں آنا یشتری کسے دے دلز لے پتھر دل ہے دنیا ساری تو اے اجے کچھ کڑے جو بندے ہر جلے کونوں بچوں داتے بچ کڑے جو بندے ہر جلے کونوں بچوں داتے بچ کڑے جو بندے ہر جلے کونوں بچوں داتے بچ کڑے میں نے کہندہ کو ملک لیے میں نے کہندہ کو ملک لیے میں نے کہندہ لہنگڑائی میں نے کہندہ لہنگڑائی مینے کہندہ کھول پراندہ مینے کہندہ لیں گڑائے مینے کہندہ لیں گڑائے مینے کہندہ اینی گال ضرور میں آنا ماری نا آنیم پتھر دل ہے دنیا ساری تُو ہے جے کچھ کھڑے جو بندے ہر جلے کھولو بچوں دا تے بچ کھڑے جو بندے ہر جلے کھولو بچوں دا تے بچ کھڑے جو بندے ہر جلے کھولو بچوں دا تے بچ کھڑے جو بندے ہر جلے کھولو بچوں دا تے بچ کھڑے جو بندے ہر جلے کھولو بچوں دا تے بچ کھڑے میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرہ کرم میری گزارش سنیے جب تفیل لیڈ کر رہا ہو تو آپ کے ساتھ آہستہ ہو جانے چاہیے کہ ہمارے سامین جو ہیں وہ پوری طرح سے بول نہیں سن پاتے ہیں اب میں تفیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ٹوٹ گئی ترک کر کے لائی بے قدران آل یاری وے ٹوٹ گئی تڑاک کاری کے بلے بلے وے ٹوٹ گئی تڑاک کاری کے بلے بلے ٹوٹ گئی تڑاک کاری کے بچپن گیا جوانی آئی کھڑیاں نے گرگاراں بچپن گیا جوانی آئی کھڑیاں نے گرگاراں گلناں سوہے رانگ بتائے بھائی پیگ مہی دی چھوٹنے آئی کھڑیاں بھائی 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 پیگ چٹے من جدوں آئی تتڑی نیواری ہائے تے ٹوٹ گئی ٹڑا لائی اے قدران علی آرہی تے ٹوٹ گئی ٹڑا کی گھر ہو بلے 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 بے ٹوٹ گئی ٹڑا کی گھر جدوں سے یوں مس جوانی جاگے پاگما ہی کھرے آیا بھائی بھر کے پیک دیتا دل برنے بھر کے پیک دیتا دل برنے بلہ نار لگی جد پیالی ہائے تے ٹوٹ گئی ٹڑا کی کاری کی لائی اے قدران علی آرہی تے ٹوٹ گئی ٹڑا کی کاری ہو بلے بلے بے ٹوٹ گئی ٹڑا کی کاری چیتر چیت اچانک مہی بیڑے آن کھڑویا چیتر چیت اچانک مہی بیڑے آن کھڑویا میں چنچن پھولو امیدہ والے سونا ہار کھڑویا چاہین چاہین چکے ہارنی پیڑی نکلی ڈورن کاری ہائے تے ٹوٹ گئی ٹڑا کی لائی اے قدران علی آرہی تے ٹوٹ گئی ٹڑا کی کاری پیڑی نکلی ڈورن کاری ہائے تے ٹوٹ گئی ٹڑا کی تفیل صاحب اب آپ مجھے اجازت دے میں آپ سے دو ایک سوال پوچھ رہا جی یہ فرمائیے کہ آپ تو وہاں جالندر کے رہنے والے ہیں جی جالندر کے پاس ایک گاؤں تھا شام چوراسی شام چوراسی کے قریب وہ اسٹیشن تھا جی آپ کے گاؤں کا کیا نام تھا مڈیرہ جی مڈیرہ 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 ڈالنا اچھا جی یہ فرمائے آپ کے وہاں کون سی قوم رہتی تھی اس سکھ سکھ سارے سکھ تھے زیمیدہ تھے وہاں کوئی مسلمانوں کا گھرانہ تھا ہماری تھے سوائے آپ کے اور کوئی گھرانہ نہیں تھا اب آپ یہ فرمائے کہ جب آپ وہاں سے پاکستان میں تشریف لائے جی تو آتے ہی یہاں پاکستان میں کون سے شہر میں آپ مقیم ہوئے ملتان ملتان میں تو ملتان میں آپ نے کھانے پینے کے لیے کیا دھندہ شروع کیا جی پاک دروازے سے ساری گلی میں خود والاٹ کی تھی جی اپنی مرزین میں اپنے مکان بھی اچھا ایک دکان کیونکہ وہ تھے لفظ جیڑی سی لینگو گھنو بھنجو ایڈے آگ ایڈے وینا وہ میں میری بولی نہیں رل دی سی میں پریشان ہو گیا کی کرا میں چپ کر کے دکان دے ویٹھے ڈٹھ کے بیٹھ گیا دو تین چار من دودھ لگنلا پیا وی پنجی کونڈے لگنلا پیا یعنی آپ حلوائی بن گئے بننا پیاسر یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک گائک جو ہے وہ حلوائی بن گیا تو کتنی دیر آپ نے حلوائی کی دکان دو ٹائیو ہی نہیں اس کے بعد پھر کس طرح سے آپ واپس گائکی کی طرف آئے دراصل دوست میرا ملیا ایسے چوستی خوشی محمد چودری ایک دکان مردی نہیں گیا میری یہ دیکھتے کہ ان کا تو فیل میں کہا کیا حال ہے جوڑا تو سیسنا ہو کہ اندھا تو کی بن گیا ایڈا وڈا تیرے اندر آرٹسٹ ہے کہ ایکٹر رہتے تو حلوائی باقی بھی لوائی تم ہی لوائی میں نہیں کم کرنے مان گئے تھے یہ نہیں کرنا میں کہا بھئی بچیاں ننال بچیاں نہیں مانا بچیاں نا کینٹیکٹ کیتا ہے میں تن کھلاوں گا ہی پلاوں گا میں کرنا پینا جی آخرکار جی ان میں نے بلا لیا دوست نے چلے گئے میں نے کہا لگا تو فیلی کم نہ کر خدا دانا دوئے نہ کر تو ضرور اوہ کم کر جی رہا توں گانا ہے نا کچھ سکھ کے فیلی ہلوائی بن گئے تکی ہے میں کہا ہاں کی کرا ان میں نو جی بیت المال سیگا گئے اسی لوگ گڑے ساز باز دلائے ساز باز ان کڑے کڑے کے میں نے کہا لگا رات تو فنکشن دوئے دن رکھتا کوئی ان اس کوئی کبوتر منڈی دے منڈیاں دے ہو کوئی کچھ بزباج پارٹی کچھ شریف آدمی پیسے والے بلائے رات ست ہزار پیا میں نے ست ہزار پندرہ سو نہ ست ہزار کی ست ہزار پیا انہیں مل گیا تیسے دن پھر ان کو چار کھ ہزار پیا یعنی دس کھ ہزار پیا ان دو تنہ دنہ ایک سنگایا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس آگئے واپس آگئے اپنی دنیا میں واپس آگئے واپس آگئے یہ ان کا اللہ بھلا کرے آپ کے وہ جو خوشی محمد صاحب تھے اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت بھرپور زندگی بسر کی بڑا اللہ کرم دیا یہ فرمائیں آپ کو کسی سے محبت بھی ہوئی میرا علم یہ کہتا ہے جناب کہ جب تک محبت نہ ہو اور جوتا نہ پڑے کوئی شخص فنکار بن نہیں سکتا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں تو پڑا جوتا آپ کو بڑا خراب ہویا بڑا آخر کا رزلٹے ہوئے جتے میں پیار ہویا اوہ تھی شادی ہوگئی اور اللہ دکھ کرم ایسا ہے اچھا تو صاحب میں تعرف چند ایک جملے کہہ لوں صاحب وہ کہتے ہیں رولنگ سٹون گیدر سنو ماس یہ کہاوت کسی سرمایہ دار کی بنائی ہوئی فن کی دنیا میں ٹھوکریں کھانا ضروری ہوتا ہے اور اگر ان ٹھوکروں کے دوران شیشہ دل ترخ جائے اندر ٹوٹ پڑ جائے تو صاحب وہ ٹوٹ سے ہی سر نکلتی ٹوٹ ہی سے درد رستا رس رس کر انگ انگ میں رچ جاتا اور یوں درد جان بن جاتا ہے اب تفیل کی سنگیت کا پہلا دور ختم ہو چکا تھا سنگیت اور پکار سے نکل کر وہ درد بنتا جا رہا تھا فن نے اسے مٹھاس بکش دی تو حیل صاحب آپ وہ گیت اب ہمیں سنائیں میں تو چرن پکڑ کے جس کے ساتھ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ سنگت کرتے ہیں جی تشریف لائیں جعوید صاحب جعوید بیٹی آج جعوید صاحب میں ایک بزارش کروں چھوٹی سی یہ نہ بھولیے کہ آپ سنگت کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں گاہ نہیں رہے موسیقی 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 سارے گاہ سارے نیڈانی پادا مہ پکا مہ گھ گری سارے چھوکے رہی نیاں میں بھی چھوکے رہی نیاں آئے چھوکے رہی نیاں رہی نیاں میں بھی چھوکے رہی نیاں آئے آج پیا مور انگنا میں آئے وہ میں چارن پکڑ گھیج رہی نیاں رہی نیاں میں تجھوکے رہی نیاں رہی نیاں چھوکے تو موسیقی 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 مجھا جائے گی میرا لارا کے مجھوارا مجھیا آیا آپ نے آیا 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 آپ نے آیا مجھا جائے 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 مجی آیا آپ نہیں آئے مجی آیا آپ نہیں آئے اوہ کس پیڑی نے تین گلی ڈالی گا مجی والی گا اوہ کس پیڑی نے تین گلی ڈالی گا مجی والی گا بار چنام تین گلی ڈالی گا مجی والی گا مجی والی گا مجی والی گا آپ نے موسیقی کی بڑی محفلیں کی کوئی ایسی محفل بھی ہے جو آپ نے ایسی محفل رچائی ہو جو آپ بھلا نہیں سکتے نا قابل فراموش موسیقی صاحب بلکہ زندگی چاہی ایسی محفل کی تھی ایسی محفل کی تھی کہ زندگی دے پچھ جڑی ہو بلنے والی گالی نہیں بندے تو چار آئے انہوں میں نے کہہ دیتا کہ تو فیل جی کھنی دراہی دی بات ہے کھنی دراہی دی ہے کہنے لگے کہ سبھائی جی شام نے اٹھے ٹرین پہنچ جانتی گڑی کو چار بجے تو سی اٹھے آجاؤ ایڈ وان سے تو ان پیسے دیتے تو سی اٹھے آجاؤ تو انہوں سامنے سٹیشن دیکھ بڑی بڑی بورڈ نظر آئے گی تو سی اٹھے آجاؤ سام ہور کوئی درخت نہیں پینڈا کوئی نہیں کوئی نہیں گران لاغے کوئی نہیں ہو تو سی اٹھے آجاؤنا تو انتظار کری اسی بھی اٹھے آج مانگے رات اٹھے گانا پہ جانا ہوئی گا تو صبح اگے جانا جتھے سی جانا ہوتے چلے نال تلانگے میں کہی بہت اچھا خیر ایلو دیانے ہو سی گڑی بیٹھے اٹھے چلے گا چار بجے چلے گا سامنے دیکھے سٹی بورڈ سی بہت بڑا بہت ہی بڑا سامت سی اٹھے چلے گا اپنے جا کے بورڈ دے کل چلے گا مکان سی ہوتا ملوہ ملوہ ہے نا سی اپر یہ بورڈ دے پڑھ لے پاسے ملوہ ملوہ کوئی نا سی خیر انہاں جا کے اسٹرومی خندر تھا آپ کا مطلب ہے آپ کا مطلب ہے خندر تھا خندر ٹوٹا ہوا خیر جا کے اسٹرومنٹ جڑے سی ساز واز وہ بورڈ دے جڑا گل رکھتے تھے دیکھئے تھے کی نا بلکہ جا کے بیٹھ گئے ہیں تھے تنبو شامیانہ شامیانہ لگے ہوئے دریاں بچی ہوئی تھے بلکل بچ گئی ہیں سب کچھ لگ گئے تھے سلام علیکم آگئے جی بیٹھو بیٹھے تھے رکھیں نمونہ تا سناو کی تسی کرنا کی سناو گئے تفیلی سناو گئے بیٹھے ہیں وہ اٹھ دس بندے بیٹھ گئے آسد دریاں جاتے ہیں ساز کھول لے چچا نال سی گا اور اتبالہ مبارک بھی نال سی ہے خیر بیٹھ گئے سی اسٹرومنٹ اپنے سرسر کر کے اپنے مزید نا گانے غور نہیں کیتا انہوں نے شکلان کیا ہو جی ہیں کیوں نہیں ہے بس سناو جی کی حال کیا ٹک بیٹھ کے گون لپ ہے گانے دے بعد مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ تسی ایرام کر لو سو بچ لانگے بہت تھے تھکیو ماندیو سی پہلے بیشی گانے بھی جا دے گئے وہیں سو گیا وہ تو سو گیا جی سویرے آکھ کھلی اس وقت ایک بندے دی او میں نو کھدا تفیل جی تفیل صاحب میں کھا ہاں چندہ سی دریاں دے ستی ستی سی نا تیمبو بھی لگا ہے میں کھا ہاں کیوں چندہ ہے نیو کچھ بھی جا دہ کھلی تیمبو بھی نا دری تیمبو بھرڑے ہی ستی پہ بلکل وہیں زمین تیمبو بھرڑ گئے تیمبو بھرڑ گئے تیمبو بھرڑ گئے تیمبو بھرڑ دیئے چیزان سے چلیئے سانو سنگئے یہاں تیمبو بھرڑے تیمبو بھرڑے تیمبو بھرڑے جا کے آپ نے وہ پی رہا تھے جا کے دم شروع کراؤن لا پہ برا حال بھوں کے دار یعنی ایسا بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ تھے باہر دیئے چیزان سے جی اور میرے آپ میں یہ چیز یعنی زندگی چیز ایسا کم ہویا اچھا یہ فرمائے آپ کہ چاروں طرف سے گھوم گھام کے آپ پہنچے ٹرانسکرپشن میں نے جب پہلا آپ کا گیس سنا ہے تو وہ ٹرانسکرپشن کے ٹیپ سے سنا جی تو آپ کیسے پہنچے ٹرانسکرپشن میں اسے پارٹی دے انہال میں لاہور آیا لاہور جگہ سی جتے گانا بڑھانا سی وہ سارے لوگ گائے کی سی جی جی گھر سی ایک محفل تھی محفل ساری کرنے جیڑے گانے بجانے والے لوگ سی یہ تھے آیا تھے رات میں پھر سننے والے ہو تھے سلامت علی خان نزاکت علی خان اور اپنے فتح علی اور امانت علی ایسے لوگ چھوٹے غلام علی خان ایسے لوگ سارے کرنے والے نتو خان صاحب دیتا بھی ہری پھو گیا سارے کٹھے ہوئے سی رات میں خجروہ والے ہیں جی رات میں ریڈیو دے ڈریکٹر او وی آئی ایسی جی جی رات میں اللہ دکرم ایسا ہوئے کہ محفل بہت اچھی ہوئی جی اس دے بات میں ملے میں کہیں لگے کہ سبھے ریڈیو آگے تو میں پرواہی نہیں سی کرتا ہے ریڈیو تو علاوہ پہلے نام سی میں کلکتا مدراس تاک کالی میٹی کھرک پورا سنسور چڑیا تنواد کمار ایدر لنڈی کتل وغیرہ او دوں کچھ نسی بنیا انڈیا پاکستان کچھ نسی تو میں کافی دور دور پرفارمس کیتی ہے بلکہ میں تو ڈیٹ لے کے جانے نسی تو انکیڑی خالی ہے تو انہوں نے پھر آپ کی ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ کی تھی کتنے ٹیپ کی ہے تقریبا میرا خیال میں کوئی پہلی ریکارڈنگ میں کوئی دو ٹائی کھنٹی دی کی تھی اچھا یہ فرمائے آج تک آپ کی ریکارڈنگ تقریبا کتنی ہوئی جاتو میں ریڈیو ٹیلیویزن تھے یا اور کتنے ریکارڈنگ چار ہزار ست سو کھنٹی ریکارڈنگ کرتے چار ہزار ست سو گانے ہاں جی یہ نہیں وچی فلم آگئی وچی ریڈیو آگیا جی ہاں جی بلکل صحیح ٹیلیویزن آگیا اچھا ایک بات بتائیے آپ کی آپ کا جو یہ ارتقاء ہے اس میں اب آگے ایک منزل آتی ہے جی اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائے اور سب سے پہلا پروگرام ٹی وی کا آپ نے کیا یہ درست ہے اظہار میں ہی دیتی سی جی جب پیدا ہویا ہے اس کے بعد ٹی وی نے اس کے بعد ایک پروگرام یہاں سے نشر کرنا شروع کیا جو تین چار سال ہوتا رہا جی اس کا نام تھا لوگ تماشا لوگ تماشا تو ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ لوگ تماشا میں دیکھا پہلے سنا پھر دیکھا جی اب آپ یہ فرمائیں کہ لوگ تماشا میں جب آپ تماشا شروع کرتے تھے تو کیا گایا کرتے تھے ذرا ہمیں نمونہ دکھائیے لوگ تماشا بلکہ جی ذرا یہ بہت بٹنی اڈہارٹ ہونی ہے لوگ تماشا دیویٹھے پہلے سی یہ میں آپ کو ساڑھی اپنی موندی سی لوگ تماشا سا آج لائے لوگ تماشا سا آج لائے لوگ تماشا سا آج لائے موسیقی تو ماشا دا سواد تو ہنو نہیں آمنا تو ماشا دا سواد تو ہنو نہیں آمنا بہت اچھے بہت اچھے اب آپ یہ فرمائیں کہ لوگ تماشا میں آپ نے کتنے نئے لوگ فنکار جو ہیں وہ ڈسکور کیے انہیں تلاش کر کے مفتی صاحب درشل جی میں کلن دکیل انہوں نے ایک کلہ دو گیا رہا نال میرے اکسی مفتی صاحب سی جنازہ سب کچھ وہ تو تھے آپ اپنی بات سنائے میں اپنی سنائے درشل جی گھلے گی تو کتنے تقریباً آرٹسٹ آپ لائے آوازیں کنی آس رہے ہیں کتنی آوازیں ایک سو ارتالی آوازیں ایک سو ارتالی آوازیں آپ گاؤں گاؤں سے جا کے گھوم کے لائے اب آپ یہ فرمائیں کہ وہاں آپ کمپوزیشی کمپوزر کا کام بھی کرتے تھے کمپوزر بھی تو آپ نے جو جو دھنے انہیں سکھائیں جو نئی آوازیں آئیں تھی دو دھنے ہمیں بھی سنا دیجئے ایک دھن پہلی جے تو چھڑے آ تے مر جاوان گے مر جاوان گے مین دینیاں تر ویساں اوی مین دینیاں تر ویساں دینیاں تر ویساں دکھا نال نئی مر دا آلوے سونیاں اوی پیاریاں دون چھڑے آتے مر ویساں دون چھڑے آتے مر ویساں اوی مین دینیاں چھڑے آتے مر ویساں ایک بول تھا شکر دوپیرے دو پیرے موسیقی ساتھوں چکی نئیوں پیس دی چکی پیسن سورے دیا جایا چکی پیسن سورے دیا جایا تفیل صاحب جی لوگ ورثہ میں شمولیت کے بعد تفیل کو ایک راستہ مل گیا صاحبو تفیل نیازی وہ واحد لوگ گائک ہے جس کی گائکی کی بنیاد شد راگ اس لیے وہ ایک منفرد فنکار ہے لوگ ورثہ میں تفیل نے مشہور لوگ گیت مایہ کو رنگا رنگ دھنوں میں سجایا اور شد راگ میں رنگ دیا یہ درست ہے کہ آپ نے بہت سی مایہ کی طرزیں بنائی جو جارا ہمیں جارا لمہ گناہ تے کمار دے دا سنائے نمونہ ہے نا جی سنامہ جی ہے نمونہ ہے سمونے آوے لمہ گناہ کمار دے داوے لمہ گناہ کمار دے دا تیرا سانو کی شک لگا جی میں نشاشرہ بیدہ وہ جی میں نشاشرہ بیدہ سمونے آوے لمہ گناہ کمار دے داوے لمہ گناہ کمار دے دا تیرا سانو کی شک لگا جی میں نشاشرہ بیدہ داوے جی میں نشاشرہ بیدہ تیرا سانو کی شک لگا جی میں نشاشرہ بیدہ تیرا سانو کی شک لگا جی میں نشاشرہ بیدہ جی میں نشاشرہ بیدہ تیرا سانو کی شک لگا جی میں نشاشرہ موسیقی موسیقی تو ایل صاحب آپ نے ٹرانسکرپشن میں بہت سے ڈوٹ گائے تو وہ تو بہت سے خواتین تھیں جن کے ساتھ آپ نے باری باری گایا کیا اس وقت کوئی ایسی خاتون موجود ہے جو آپ کے ساتھ ڈوٹ سنا سکے میں جتا ہوں سنانا سمر اقبال سمر اقبال صاحبہ تشریف لائیں سمر اقبال صاحبہ یہ فرمائیں آپ آپ کو تو میں بہت جانتا ہوں بہت دیر سے جانتا ہوں غالباً آپ کو سبھی جانتے ہیں یہ فرمائے کہ آپ نے تفیل کے ساتھ کتنی دیر مل کر سنگت سے گایا جی میرا خیال ہے یہ کوئی بارہ تیرہ برس ہو گئے ہیں بارہ تیرہ برس آپ اکٹھے گائے تو آپ نے بہت سے ڈوٹ گائے یا اس کے علاوہ بھی کچھ گایا ان کے ساتھ مل کر جی ہاں اب ہمارے سامین جو ہیں وہ ایک بات کی فرمائش کر رہے ہیں کہ لما گناہ وے کمار دے دا آپ ذرا تکلیف فرمائے آپ تکلیف یوں بات نہیں بنے گی تو بیل صاحب یہ جوڑ جو ہے جو بیٹھ کے نہیں گایا جاتا یہ ذرا تشریب لائے یہاں مائک رکھوا دیں سونی اے نیلما گناہ کمار دے دا نیلما گناہ کمار دے دا سونی اے لما گناہ کمار دے دا نیلما گناہ کمار دے دا تیرا سانو کشک لگا جی میں نشاشرہ بیدانی جی میں نشاشرہ بیدانی جی میں نشاشرہ بیدانی جی میں سونے آوے پی لے پھل وچ کھیتا دے سونے آوے پی لے پھل وچ کھیتا دے پھل وچ کھیتا دے پھشک دی آگ وچ ناسا رل مل سے کانگے سونے آوے پھل وچ کھیتا دے سوڑیں گے بدنیاں چڑی آنیاں مان دا غلوفو جنزیران پاکے میں نو لائیاں نے ہاتھ کڑی آنیاں میں نو لائیاں نے ہاتھ کڑی آنیاں سوڑیں آوے پاڑی پنج تریاں آنیاں سوڑیں آوے پاڑی پنج تریاں آنیاں ہار میں پاتے واوے گل گوریاں با وہاں داوے گل گوریاں با وہاں دا مو بند ہویاں گڑو بیدار مو بند ہویاں گڑو بیدار مان دانی آج میریان دل مالک مر زیدانی دل مالک مر زید اوہ دل مالک مر زید اوہ دل مالک مر زید موسیقی سوڑیں آوے پاڑی پاڑی پھاڑی پ پھ dura موسیقی 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 موسیقا سان غم سجنا دا لوکاں مرض بنائی ہوئی آ سونے آوے دو زلفان چھلے وے چھلے وے دو زلفان چھلے وے چھلے سارا جگ سوڑا اے میرے مائے تو تھلے وے تھلے وے میرے مائے تو تھلے وے تھلے ماری خووے تے چل پھریا خووے تے چل پھریا جند ساڑی توں کا ڈلائی کھالی ہڑیاں نکی کریے سونے آوے ایک نکی جن ہاں کر دے جند تیرے ناکی تیوے دو دل میرے ناکر دے وے تھو دل میرے ناکر دے چٹے رنگ دا بادام ہو سی جندیاں ناکر مویاں مٹی بھی غلام ہو سی خونے آوے رب آس پوچاوے گاوے رب آس پوچاوے گا میڑی محبتہ دیوے رب بانن لابی گاوے رب بانن لابی گاوے رب بانن لابی گاوے رب ملے لابنگا ملے لابنگا موسیقی 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 بللے بللے گبرو دا دیل تاڑکے وے بللے بللے دودھ کاشنی جوپٹکے والی ریڑی کے وے گبرو دا دیل تاڑکے وے بللے 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 بے مونڈیاں بدا ہم رنگیاں بللے بللے بے مونڈیاں بدا ہم رنگیاں زرا گل کرنے نمی راہ کے مونڈیاں بدا ہم رنگیاں بللے بللے بلے 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 مورنی دیٹو روالیے سانو لٹے اپ جے باں پاکے مورنی دیٹو روالیے بلے 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 بائیں سارا پند ویہر پہ گیا بلے بلے بائیں سارا پند ویہر پہ گیا گورا رنگ ناکی سے نورا پدہ بے سارا پند ویہر پہ گیا بلے 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 مہ آمج آمان تیرے بدلے بلے بلے آمج آمان تیرے بدلے کوئی کام نہیں گلی دے وچھ مئرہ مہ آمج آمان تیرے بدلے بلے 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 چکلے دھوکان داریاں بلے 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 راجنا وانکار گوھریے بلے بلے راجنا وانکار گوھریے کی لینہ ایک چہریں وچ جا کے راجنا وانکار گوھریے بلے بلے کو طور پنجاب بلدی شد سنگیت انجان پر بھی اثر رکھتی ہے اگر ہم عوام شد سنگیت سے متاثر نہیں ہوتے تو کسور گائک کا ہے جو اثر پیدا کرنے کی لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے گاتا ہے جو موسیقی کو جانتے ہیں صاحب وہ مجھے چھد سنگیت گائت کے خلاف شکایت ہے کہ وہ مجھے سنانے کے لیے نہیں گاتے عام لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں گاتا اور پھر الٹا ہم پر گلا کرتا ہے کہ ہم سنگیت میں دلچسپی نہیں لیتے تو فیل کی گائکی میں یہ خوبی ہے کہ وہ راک کو یوں پیش کرتا ہے کہ ہم اثر سے بھیگ جاتے ہیں وہ اپنے کمالات کا اظہار نہیں کرتا اور جب کوئی فنکار اپنے کمالات کا اظہار کرنا شروع کر دے تو سامین بور ہو جاتے ہیں وہ میرے لیے گاتا ہے آخر میں میں آپ سے معافی چاہوں گا میں ایک عام نصر نگار ہوں جن کو بوتل میں قید نہ کر سکا تو فیل کا حق ادا نہ کر سکا میں اس بات کی بھی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ باتیں کر کے آپ کو بور کیا میں بہت مجبور تھا اس لیے کہ یہ پروگرام ایک شیڈولڈ سکرپٹڈ پروگرام تو مجبوراً میں سکرپٹ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا میں آپ سے معافی کا خاص کار ہوں اب میں توفیل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جعوید کو بلائیں اور آخری دو گانے آپ کی خدمت میں پیش کریں جی میرا سونا سجن کار آگے بہت مجبوراً 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 ب Nastاندول بہت مجبوراً موسیقی 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 آئے 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 نی میرا سونا سجن کارے آئی 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 نی میرا سجن کر 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 آئی سجنے گاریا میرا سونا سجنے گاریا دلال مل دیو مبارکہ میرا سونا سجنے گاریا میں جس سجنے گھونڈ دیسا 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 موسیقا 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 بیڈا بیڈا باگی باگی میرا باگ سوہایا بیڈا 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 باگ سوہایا نیمتھے نور سوہایا نیمتھے نور سوہایا نیمتھے سونا سجنگارہ 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 موسیقی 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 باری your ری میں کیسی آیا ہوں تمہارے پاس باری your باری NOORI abandoned creating پاہ پالی آری 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 میں کیسے اے ہوں تمہرے پاس دکھوار بازی بھری پائے لیا بازی بھری پائے لیا بازی بھری ساسن نند بھری جانب کی بھیر بازی بھری پائے لیا بازی بھری پائے لیا بازی بھری گلیاں تاں تے لیا باب پائے لیا بازی بھری پائے لیا بازی بھری پائے لیا بازی بھری پردیش رکھ باب کھاری اپنا تی چلی بگانے دے سادہ چینڈیاں دا چمدہ رکھ باب لے سادہ چینڈیاں دا چمدہ رکھ باب لے اسائیں اڈ جاناں اسائیں اڈ جاناں سادہ چینڈیاں دا چمدہ موسیقی بیٹھی جانج بھوہا ملک اوڑا میں پردیشن پھلکے کاردیاں کنجیاں ساملے مانی کاردیاں کنجیاں ساملے مانی اسائیوں بھی جانا اسائیوں بھی جانا ساڑا کاردیاں کنجیاں 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 موسیقی اٹھنی ماں اے اٹھنی ماں اے رانی اے رج دیکھلا مینوں ہائے اٹھنی ماں اے رانی راج گلہ کر لے آگئی بچھوڑے والی را چینڈیاں دیا چمبا اے بابلا اسائیوں بھی جانا اسائیوں بھی جانا ساڑا چینڈیاں دیا چمبا جتھے کھیڑے گوبیاں پٹولے جنڈ آجی او سے گھر وچ ڈولے درد سنے آج کون ہوئے میرے درد سنے آج کون ہوئے اسای اوڑ جانا اسای اوڑ جانا ساڑا جنڈیاں دا جنڈا امڑی بابل ویر پہ تک دے لکھی آنیں اوڑ نا سک دے ٹوٹ گئے سارے مانوے ٹوٹ گئے سارے آج مانوے اسای اوڑ جانا اسای اوڑ جانا ساڑا جنڈیاں دا جنڈا کینگوں ٹوٹ گئے سارے آر flu ٹوٹ گئے سارے آج ہلا ampf ٹوٹر گئے سارے آج کونび ٹوٹ گئے سارے دچ جانگیں ملاذی فقط ملاذی شرم ہندے کروں کڑ دانا تی اکنا کار سما سکی چار دن میں غلامی وچی کڑ چھڑے کوئی دل دی گل نہ کہہ سکی بولیا چلیا بخش دے بے بابولا بولیا چلیا بخش دے بے بابولا آجی اخیری راتوے میری آجی اخیری راتوے ہیں موسیقی 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 بطی تاراں جان دیوار سلام گزاراں پھری قسمت دے نال میلوے میرے قسمت دے نال میلوے ہسائیوں بھی جاناں ہسائیوں بھی جاناں سارڈا چیدیاں دا چم لہوری سہیلی سوڑا اللہ بیلی ایک دن میں سپنا تھی سن گلیاں باب لبالیاں ہائے چیدیاں دا چم لہوری باب لائے چیدیاں دیاں نمانیاں دا چیزو نیمائے کھیڑن دے دن چار وطن پیادے مرنی اوناں ہسائیوں بھی جاناں ہسائیوں بھی جاناں سارڈا چیدیاں دا چم چار دن آن دا اڈڈی ٹپا دو دن کھانا پیناں مر گئی ماں تے مک گئے ماں پے کی کھڑیاں دا جیناں باب لائے چندیاں رکھو سوکا پات مصافر باؤں جدر اڑے اڈ جائے ہو چلیاں دا چم چند باب لائے چند اسائی اوڈ جاناں اوڈ جاناں اوڈ جاناں اوڈ جاناں سارڈا چیدیاں دا چم بچیدیاں دا چم بچیدیاں دا چند باب لائے خواتین و حضرات لوک ورثہ کی ریت ہے کہ محفل کے اختتام پر مہمان فنکار کی خدمت میں عقیدت کے پھول پیش کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فنکار کی درازی عمر کے لئے دعا یا خدا محمد طفیل نیازی کو لمبی عمر عطا کر انہیں اچھی صحت دے اور ان کے فن کو اور بھی جلا بخش آمین خواتین و حضرات آپ سب کا بہت بہت شکریہ سکی دیاں دیچمی حضرہ دیچمی حضرہ دیچم، آج دیچمی دیچمی مانا ساڑا جنگویاں دا جنبا بیٹھی جنج بھوہ ملک اوڑا میں پردیشن پھل کے کاردیاں کنجیاں ساملے مانی کاردیاں کنجیاں ساملے مانی اسائیوں بھی جانا اسائیوں بھی جانا سارا چلیاں دا جنبا چلیاں دا جنبا اوڑھنی مائیں اوڑھنی مائیں رانی اوڑھنی مائیں رج دیکھلا مینوں موسیقی موسیقی موسیقی